السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج میں ریویو دینے والی سوپر برگر اینڈ فاسپورڈ والوں کا یہ بس ابھی ریسنٹلی ہم نے کھایا مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے سوچا فٹا فٹس کا ریویو دوں اور یہ گلشن سائٹ کے ایریا میں ہے یعنی کہ ایب بی ایریا فیڈر بی ایریا کی سائٹ پہ ان کی ایک ریسٹورنٹ سٹائل جو ہے وہ شاپ سی ہے اور ہم نے آج کھایا ہے ہم نے برگر نہیں کھایا ہم نے کچھ نہیں کھایا آج کل بڑا فیموس ہوا ہے زنگر آٹھا یقینا اسٹر مجھے تھنڈ بھی لگ رہی ہے سردی بہت ہے تو ہم نے رات کافی لیٹ نائٹ کھایا ہے یعنی کہ یارہ بجے میرے حزبن لے کے آئے ہیں اس کا نام ہے زنگر آٹھا کی ایپسی والوں کا بہت زیادہ فیموس ہوا زنگر آٹھا وہ تو خیر ابھی تک ہم نے ٹرائے نہیں کیا اس کے ساتھ فرنچ پرائز ہے اور کیچپ آگایا ہے اور یہ دیکھئے پراتھے میں اس طرح سے یہ زنگر یعنی کہ زنگر پر پراتھے کی کوڈنگ ہوئی بھی ہے اور میں نے آج کل میں سوچا بھی تھا کہ میں گھر پر ٹرائے کروں گے لیکن دیکھیں اتفاق سے ہزبن جی لے آئے کہنے کہ بہت فیموس ہوا یہ زنگر آٹھا اور دیکھیں بچے کتے شوق سے کھا رہے ہیں اور اتنا مزے کا تھا اس کا ٹیس اس کا ذائقہ پراتھے کیا تھا زنگر آسم اور اسٹرکچر بہت زبردست تھا اس کا کرنچ زنگر کا بہت مزے کا تھا بتا ہمیں تو ٹین آفٹو ٹین آگر دینے پڑے تو میں تو ہنڈرڈ دینے کو تیار ہوں بہت زبردست بناوا تھا یہ زنگر آٹھا ساتھ میں فرنچ پرائز دیئے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں اس کا سٹرکچر اندر سے چیک کیجئے میں نے سوچا فٹا فٹس پر ریویو دینا چاہیے مجھے اس سے پہلے کے ٹائمز آیا اور ہم کھا کے سارا فینش کر دیں تو میں نے چھوٹی سیس پر ویڈیو بنا لی اور انشاءاللہ اگر میں کوشش کروں گی کہ اگر میں اس کی ریسپی بھی شیئر کر سکی ویسے تو میں نے ایک دو جگہ ٹرائے کی تھی یہ ریسپی آرڈی آ چکی ہے یوٹیوب پہ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ رات کا دینر کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں جس فور بھوک لگی ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو شٹرائے کیا جائے اچھا جی اب تو کھا لیا جب زنگر آٹا ہم نے تو اس کے بعد تھوڑا بہتا ہیوی فیل ہوتا ہے یہ تو میں نے سوچا چلو گرین ٹی بنا لی جائے گرین ٹی سردی میں بہت اچھی رہتی ہے رات میں ڈیلی کا روٹین ہے میری ہم لوگ جو ہے وہ شہت اس میں ڈال کے گرین ٹی بناتے ہیں بڑے مزے کی یہ پتھانوں والی بڑے پتوں والی گریڈ ٹی ہے میں کسی دن شیئر کروں گے اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ اور ٹپال والوں کی بھی اس میں بڑے پتوں والی آتی ہے اور یہ جیسمن فلیور کے ساتھ ہے یعنی جیسمن کے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ڈرائی ہوئے پھول ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ہیوی کھانوں کے بعد اس طرح کا اگر کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں بنیزبت اس کے کولڈرنگ کے یہ کسی بھی چیز کے تو وہ زیادہ اچھی ہے آپ کی ہیلتھ کی بنیزبت اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹا سری بھی بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ آس پاس گلشن کے رہنے والے ہیں تو مز بھی ٹرائی دس اوکی جی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ